بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کسی بھی نماز کے بعد صرف تیتیس مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھ لیں پیر دولت کا ایسا زبردست طفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا ناجنے کرام آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے جو وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طفان آ جائے گا اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ہے ذکر آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی پیریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پیریشانی کو دور فرما دے گا اگر آپ بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سی انسان لگتے ہیں ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں لیکن اس مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے جن کا ذکر کال لینے سے یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے تو پھر آپ کی پیریشانی ہے آپ کی کوئی مصیبت آپ کی کوئی بیماری مصیبت دکھ تقلیف کر کچھ بھی نہیں بچے گا اگر آپ سب لوگ آج کا جو چھوٹا سامن کالنے تو میری دعا ہے کہ اللہ دلہ سامن سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پیریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر رو جاتے ہیں ان کو اپنا کام کروانے کے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے جن کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے حالکہ ہمارے جتنی پریشانیاں ہیں مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں ان ساری کی ساری تکلیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر مجود ہے قرآن پاک قرآن محدیث سے ہم سارے کی سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی جسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورت تو آج بھی اسی طرح مجود ہے جتنی آسی صدیوں پہلے تھے قرآن پاک جس طرح پہلے اپنی سننے والے کو متاسی کر دیتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا اپنے بڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنیں لگتے تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو ہماری ہر پیرشانی کو ہماری ہر حاجات کو ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کام جاب ہو جائیں گے محترم ناظرین یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں ان کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو اگر دس کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو گے اور پوری دل جمعی کے ساتھ محنت کرو گے اور ہرار رزہ کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو دس کروڑ بھی عطا فرمائے گا کیونکہ محترم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے وہی تو ہم جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے قبضے میں اور قدرت میں ہر چیز ہے یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہے اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے اس سے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا کرز جلدی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ جا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اس عمل کو عرض مانا چاہتے ہیں ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو آپ خود حیران رہ جاؤ گے لیکن آپ کیا کرتے ہو یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفہ کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا اس لئے آپ بھی یہ امید لگا کر چار روائی بیٹھ جاتی ہیں یہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا کام کے لئے کچھ ہاتھ پاؤں بھی تو حلانا پڑتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں یہ بھائی ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ موجزہ بھی کر سکتا ہے لیکن ان موجزات کے لئے بھی اس لئے آپ کسی بھی وظیفہ کو اضمائش کے طور پر مت کیا کریں جو بھی عمل جب وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ اتنے یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں جا کر رہی ہوں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں اب انشاءاللہ اس وظیفہ کے تفیل آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے جب آپ ذہن مجھے تصور کریں گے کیونکہ جو چیز آپ کا ڈماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جب آپ جو چیزیں اپنے اتھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا کیونکہ اسلام میں وظیفہ طور پر کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لئے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا اللہ پاک انسان کے لئے بہتر فائصلا کرتا ہے لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کبھی کس بھی بھی انسان جاننے ان جاننے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو کہ اس کے لئے نقصان دیا ہو سکتی ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نیمل بدل دے دیتا ہے محترم ناظرین اکرام اب اس مبارک عمل کی طرف جارب چلتے ہیں آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے جتنی بھی مشکلات ہے جتنی بھی پیرشنی ہے لڑائی جھگڑے گریلو نچکی ہو دکھ تکلیف ہو گرز کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے صرف کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور تیتیس مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے اللہ پاک کے صفاتی نام ہے یہ نام دولت کے لئے بہت مشہور نام ہے میرے بھائی اور بہنوں جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوگی اللہ پاک آپ کو نوازتہ ہی چلا جائے گا پھر دیرے دیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے ناظرین اگرہم یہ بہت ہی پیارا مستند وظیفہ ہے ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی کے ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے لیکن ہم دنیا کی بطوں میں دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواز میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے ہیں یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نکال لے نہ ہے لیکن اسی بھی وظیفہ کی پہلی شرط یہی وقتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف ہو اور پانچ وقت کا نماز کا پابند ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے ان موقعوں پر دوار مانگو گے تو تمہاری دوار عدن نہیں ہوگی جب دوپ میں بارش ہو رہی ہو جب ازان ہو رہی ہو سفر کے دوران اور جمعے کے پورے دن بعد علماء کے نزدیک جمعے کی نماز میں دو خطبوں کے دوران رات کو جب آگ کھلے گی یعنی خاص طور پر صبح کے وقت کسی ناغھانی مصیبت کے وقت گرد نمازوں کے بعد مانگی گی خلوص کے ساتھ دواء ضرور قبول ہوتی ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دواء کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ گفلت سے بڑے ہوئے دلوں سے مانگی ہوئی کوئی بھی دواء قبول نہیں کرتا اکثر لوگ دواء کرتے ہیں اور اسے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں حالانکہ کسی کی دواء رد نہیں ہوتی حیرت ابو حرار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے سجدے میں دواء قصرہ سے کیا کرو اسلام کے پانچ ارکان میں سے کلمہ تیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے نماز کی اہمیت گندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پا قرآن مجید میں سو سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے جہاں نماز پڑھنے والوں کے لئے بہت سے نماز کی بس شارت ہے وہی اس کو چھوڑنے سستی بڑھتنے یا پھر اس سے روگردانی کرنے والے کے لئے سزائیں بھی ہیں یہاں ہم قرآن و حدیث کی تخریق شدہ پانچ سزائیں تحریر کریں گے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مرماتی ہیں نمبر ایک جہنم خوفناک وادی ویل نامی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے اس شخص کا ٹکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے نمبر دو اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا نمبر تین ضلیل ہو کر مرے گا نمبر چار بکھا مرے گا نمبر پانچ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانے بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی پہلے پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ اللہ مان رہیم پڑھ کر اکیس مرتبہ اول وہ آخر درود شریف درود عبراہمی پڑھنا ہے پھر تیس مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے ہیں پہلے گیارہ بار درود عبراہمی اس کے بعد یا غنیوں یا مغنیوں اور اس کے بعد تین سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں اس کے آخر میں سات بار درود عبراہمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات آپ کے تمام دکھ تکلیف اور تمام پریشانی سے با خوبی اگاہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے اس لئے آپ خود دل لگا کر اور دل جمعی سے مکمل یقین سے مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے سچ دل کے ساتھ دعا مانگی ہے مکمل یقین اور بھروسہ رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے پیارے نبی تائیدار مدینہ سرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگی ہیں اے اللہ اے میرے پروردگار تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی مدد کے لئے پکاروں تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہو تو ہی حقیقی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو کہ موت سے پاک ہو تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ زوال سے پاک ہو تجھے نہ نید آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ حراب سے پاک ہو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پیرشانیوں کو دور فرما ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما اور ہماری تمام دیلی حاجات کو قبول و منظور فرما محترم ناظرین کرامہ وظیفہ بھی مکمل بروسے کے ساتھ کریں قرآن مجید بھی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ نماز کے اعتمام لازمی کریں نماز بڑھنا اور مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور بہنوں کو گھر پر اور ہمارا خاتم ایمان پر فرمائے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کتائی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصفیت آئیدار نبو صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کو پکار سچا مسلمان اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی صفتیوں سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو چینل پر بیلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے